ہیلو گائز ہم لو بات کریں گے بھوڑا فون آئیڈیا لیمٹیر کے اوپر لیکن شروع کریں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اس چینل کو فرسٹ ایم دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے ہیں اور آپ سب سے پہلے اسے دیکھ پائیں تو گائز کل کیسی سیچویشن رہی ایک بار جلدی سے دیکھتے ہیں اس کے بعد بات کریں گے اگر ہم کل کی بات کریں تو ویڈیسٹے کے دن اوپن ہوا تھا 10.05 کے اوپر اور 10.05 سے ہائی نہیں بناتا ہے although اس کا اپر سرکٹ بینڈ لگا تھا 11.10 کا وہیں ہم لوہر سرکٹ بینڈ کی بات کریں تو 9.10 کا لگا تھا اور یہ لو بناتا ہے 9.70 کا اگر ہم بات کریں اس کے 52 ویک لو کی تو 3.00 کا ہے اور 52 ویک ہائی ہے 13.80 کا اگر ہم بات کریں کلوزنگ پرائز کی تو 9.75 کے اوپر جو کی 0.35 روپے یا 3.47% ڈاؤن کلوز ہوتا ہے اپنے پریویئز کلوزنگ پرائز 10.10 کے رسپیکٹ میں ٹوٹل وولیم جو ٹیٹ ہوتا ہے 9.83,45,903 out of which 44% کے آس پاس کی ڈیلیوری ہے ڈیلیوری ڈیٹا آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ ہے بی ایسی کو پر ہم بات کریں تو 9.77 کو پر کلوزنگ دیتا ہے جو کی آپ دیکھ سکتے ہیں 3.27% ڈاؤن کلوز ہوتا ہے اور ٹوٹل وولیم میں آپ پریڈ ہوتا ہے 3.88,27,481 جس میں سے 29.93% کی ڈیلیوری ہے مارکٹ کے اب دیکھیں تو 28,074.48 کروڑ روپے ہے بی ایسی کے اوپا تو گائز یہاں اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو دینا چاہوں گا بھوڑا فون آئیڈیا کی طرف سے کچھ ٹیریف کو لے کر ہائک کیا گیا ہے تو یہاں پہ انیلسٹ کا ماننا ہے کہ جو بھوڑا فون آئیڈیا ہے یہاں پہ اس کو سٹیپ ٹیریف ہائکس کی جرورت ہے اس کے سربائیول کے لیے اور ایسیسٹنس کے لیے ایسا میں نہیں بول لوں ایسا کچھ انیلسٹ کا ماننا ہے جو کہ کہیں نہ کہیں صحیح بھی ہے اگر ٹیریف کی ٹیریف میں اگر ہائک نہیں ہوگا دیفنیٹلی اس کے ایوریج ریوینیو پر یوزر کے اندر انکیریمنٹ دیکھنے کو نہیں ملے گا اور جو کی بہت ہی جاتا جروری بھی ہے انکیریمنٹ اس کا ہونا بہت جروری ہے جو کمپٹیٹرز ہیں اس کے لیولز کے آس پاس پہنچنا بہت جروری ہے ابھی آپ آپ کو بتایا تھا کوٹر تھرڈ کے لیے اس کا جو ایوریج ریوینیو پر یوزر نکل گیا تھا 121 کیا سپاس آیا تھا جو کی 119 سے جو کی ثرڈ سیکنڈ کوٹر میں تھا 2 پوائنٹ سے جمپ تھا جو کی اچھی بات ہے تو آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پہ آپ کو جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ وڈا فون ایڈیا اپنے 2 فیملی پلینز میں جو کی پوشٹ پیٹ فیملی پلینز تھے جس کے اندر انہوں نے ہائک کیا تھا تیریف کو لے کر کے جو کی entry level پوشٹ پیٹ فیملی پلینز تھے جو کی mainly 5 circles میں ریسٹرکٹ تھے جیسے کی اتر پردیش اسٹ میں تامیل نادو میں جس میں چننے اور کولکاتا مہاراشترا اور گوہ ان سبھی کے اندر فیملی لیولز جو two entry level پوشٹ پیٹ پلینز تھے ان سبھی میں انہوں نے ہائک کیا تھا پچاس روپے کے آس پاس اور یہاں پہ پھر سے آپ دیکھیں یہاں پہ جو ان کے tier 2 پلینز ہیں جیسے کی 749 روپے کا جو ان کا پلین تھا family پلینز پوشٹ پیٹ فیملی پلینز اس کے اندر اب بڑھتری ہوئی ہے 50 روپے جو ہے انکرمنٹ کر دی گئی ہے رائٹ تو یہ 50 روپے کا جو انکرمنٹ ہوا ہے یہ ایک طریقے سے ایک hit and trial ہے آپ ایک طریقے سے بول سکتے ہو کہ وڈا فون آئیڈیا نے ایک طریقے سے tariff hike میں شروعات کیا ابھی تک کسی بھی operator کے اندر کسی بھی operator نے tariff میں hike نہیں کیا ہے اس company کے لوا رائٹ تو پہلے بھی اس نے tariff hike میں شروعات کری تھی اور اب اس بار پھر سے شروع کیا ہے لیکن یہ دیرے دیرے کر رہے ہوں کہ ابھی اچانک steep tariff hike کر دیں گے تو یہ ایک طریقے سے خطرہ ہے یہاں پہ classer کی طرف سے بات بتائی گی لگ بگ 7 سے 9% تک tariff hike جو ہے 2 entry level کے level plans میں جو انہوں نے کیا ہے 7 سے 9% کی tariff hike کری ہے لگ بگ اس سے ان کے marginal increase جو ہوگا اس میں 1% کا increment دیکھنے کو ملے گا ان کے revenue میں basically ان کا revenue ہوگا اس کے اندر 1% کا marginal increase دیکھنے کو ملے کا وڈا ہون ایڈیا کی طرف سے جو tariff میں hike کی گئی ہے جو 7 to 9% کے اس پاس یہاں پہ expect کری جارہی ہے کلاسا کے chan ان کی جو tariff ہیں لگ بھگ ہم دیکھیں تو 20 جس میں سے بھاردی ایٹل اور گوڑا فون آئیڈیا کی جو پوسٹ پی tariff ہیں اس میں لگ 25% سب دیکھیں گے پریمیوم ہے جبکہ ریلانس جیو کے compare میں ریلانس جیو سے 25% مہنگے ہیں ان کے tariff بھاردی آئیڈیا کے اس situation میں اگر گوڑا فون آئیڈیا اپنے tariff کو اور زیادہ steeply hike کرتا ہے یہ اس company کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ singular increment نہیں چاہیے تینوں کے تینوں operators مل کر جب تک increment نہیں کریں گے تب تک بات نہیں بنے گی کیونکہ یہاں پہ آپ بتانا چاہوں گا relance security جو کی آپ پتہ ہوگا relance capital limited کی ایک broken arm ہے تو یہاں پہ اس نے اپنے point of view کو ریپورٹ کرنے کی کوشش کری ہے جو جیو ہے گوگل کے ساتھ پارٹنرشپ کر چکا ہے پارٹنرشپ کا مقصد کیا ہے گوگل کے ساتھ اس کی پارٹنرشپ کا مقصد یہ تھا کہ وہ سستہ سے سستہ فون جو ریوینو شیئر ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لینا ٹھیک ہے تو یہاں پہ 4G اور 5G جو چیپ فون مارکن میں لانچ کیا جا سکتے ہیں آنے والے ایک سے دو سالوں میں ٹھیک آپ پہلے سے پتا ہے جیو کیا رنانیتی رہی ہے جیو دوسرے کے بزنس کو ڈسرپٹ کر کے اپنا بزنس کھڑا کرتا ہے ٹھیک ہے اس کی چال آج کی نہیں ہے بہت پہلے کی ہے تو اسی کے لئے آپ پہ بھی جیو کی طرف سے جو چیئرمین ہے جو جو کسٹمر ہیں انڈیا کے اندر ہم 2G مکت بھارت چاہتے ہیں تو اس لئے یہ موو لینا پڑا کی اپنے 2G کسٹمر کو جب 4G میں نہیں کنوٹ کریں گا تو پھر 2G کسٹمر کو بھی lose کر سکتے رائیٹ تو اس طرح میں جو اندر جو انکرمنٹ ہونا ہے مجھے یہ اچھا کیا جا رہا آنے میں کچھ ہوتا آپ کو پتا ہونا چاہیے جو ٹیلی کوم سیکٹر ہے بہت زیادہ اس کی جو ہیلتھ ہے خراب ہو چکی ہے بھارت سرکار اس کو صدھانے کے چکر بنی ہے کیونکہ بھارت سرکار کو پتا ہے جو اس کا مین آپ اپریٹر ہے وہ اچھے سے کمار ہے باقی مرے کوئی مطلب تھوڑے ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم نیوٹر لوگر کے سوچیں بھارت سرکار کو یہاں پر نیوٹر لوگر کے سوچنا چاہیے بھارت سرکار اگر نیوٹر لوگر کے سوچتی ہے دیکھتی تو ایک الگ طریقے سے فانینشیل ہیلتھ کو خراب کرنے کے لئے پوری طریقے سے ریسپونسبل ہے تو یہاں پہ انیلیسٹ کی طرف سے مانا جا رہا ہے کہ جو کپیٹل کا نیوٹر ایڈیا کو اتنا زیادہ مدد نہیں کرے گا کیونکہ سب سے زیادہ یہاں جروری ہے ٹیریف کا بیسٹ کولٹی پروائیٹ کریں تھا اور کسٹومر جتنے ہیں تو بنے رہے اور ساتھ ساتھ میں اور آئیں اور فنڈ کے لئے آپ کو پتایا تھا میں نے کمپنی کی طرف سے جو اوک ہیل ایڈوائیسر ہے ان سے بات چل لیتی بسیکل لیکن جو بائنڈ ٹرم ہے ستیسفائی لیے اور کسی دوسرے سور سے بات چیت کر رہے اور ابھی تک اس کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے سب کچھ معاملہ جو پبلک ڈومین میں نہیں ہے دیکھتے ہیں کہ کیا situation emerge ہوتی ہے لیکن تیریف ایگر سے اپ ڈیٹ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ لیکنگ 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 ویڈیو تیل دن تک کیا